تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بشرا خان، سارا، سنہ قادم، کاؤکف فاروقی، نرجز الفقہ، سوبہ شکیل تیگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں کاؤکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ آج پاکستان نے اپنی مرشد مستحکم کر لی ہے روپے پر دباؤ تھا اور ڈالر بڑھ رہا تھا مواشی ٹیم نے روپے کی قدر کو مستحکم کیا پچھلے تین ماہ میں روپے کی قدر بڑی ہے ورلڈ بینک پریزیڈنٹ نے ایناؤنس کیا کہ اٹھائیس پوائنٹ پاکستان اوپر گیا ہے جو کہ دنیا میں سکس تھے ہم جنہوں نے سب زیادہ کلائم کیا ہے یز او گوینگ بزنس کے ڈیل کا تاثر درست نہیں وزیر آزم کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جیل سے رہا کیا جا رہا ہے ازادی باش کے پلان بی پر عمل درامت شروع جی یو آئی کے کارکنوں نے کوئٹا چمند شہرہ بلوک کر کے اعتجاز شروع کر دیا حکومت نواز شریف کی صحت پر بھی سیاست کر رہی ہے حمزہ شباز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی صحت پر سیاست قابل افسوس ہے پاکستان میریٹام سیکیورٹی ایجنسی کی کھلے سمندر میں کاربائی دو اور اب چالیس کروڑ روپے مالیت کی منشیات بیرون ملک سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی بین القومی منڈی میں اس منشیات کی قیمت تقریبا دوزار چار سو دس ملین پاکستانی روپے ہے ہیڈلائنز آپ نے جوانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس فریک کے بعد موسیقی 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 سوامی کاشی گروہ جی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمجھے آن کا حال جانتے ہیں سوامی کاشی گروہ جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression, family, court problems اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گروہ جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 address 565 Markham Road Scarborough بولٹن میں خوشیاں مدید بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ آج پاکستان نے اپنی معیشیت مستحقم کر لی ہے خوشی ہے پاکستان میں اب ٹائر کی منوفیکٹرنگ ہوگی ایسی چیزیں بنیں گی جو پہلے پاکستان میں نہیں بنتی تھی مزید جانتے ہیں سرپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ آج پاکستان نے اپنی معیشیت مستحقم کر لی ہے خوشی ہے پاکستان میں اب ٹائر کی منوفیکٹرنگ ہوگی ایسی چیزیں بنیں گی جو پہلے پاکستان میں نہیں بنی تھی پاکستان چین کے درمیان مختلف مہاردوں پر دستخط کی تقریب ہوئی جس میں وزیراعظم عمران خان بھی شریک ہوئے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ آج تین پہلوں پر بات کرنا چھواتا ہوں وزیراعظم نے کہا کہ آج پاکستان نے اپنی معیشت مستحقم کر لی ہے اور روپے پر دباؤ تھا اور ڈالر بڑھ رہا تھا موشی ٹیم نے روپے کی قدر کو مستحقم کیا پچھلے تین ماہ میں روپے کی قدر بڑی ہے انہوں نے کہا کہ سرماعہ کاری بھی پاکستان آنا شروع ہو گئی ہے روپیہ مستحقم کرنے پر موشی ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں بڑی خوش ہی ہے کہ پاکستان میں ٹائر اپ منیفیکچر ہوں گے جو اس سے پہلے سمگل ہو کے پاکستان میں آتے تھے اور ہمارا فورن ایکسچینج یعنی ہمارے ڈالرز خرچ ہوتے تھے اس ملک میں وہ چیزیں لانے کے لیے جو یعنی منیفیکچر ہوتی تھیں تو ایک اس سے دو چیزیں ہوں گی ایک تو امپورٹ سبسٹیوشن ہوگی کہ ہمیں وہ امپورٹ نہیں کرنے پڑیں گے اور دوسری چیز یہاں سے ایکسپورٹ ہوں گے اور یہاں سے جب چیزیں ایکسپورٹ ہوں گی تو ہمارا فورن ایکسچینج بڑھے گا وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے پاکستان اٹھائیس پوائنٹس اوپر گیا ہے پاکستان کے اس سے پہلے چین کے ساتھ تعلقات پہلے اتنے بہتر نہیں تھے چینی قیادت خود چاہتی ہے کہ چینی انڈاکٹری پاکستان کی طرف آئے سرمایہ کاروں کو جل سہولت نہ دیں تو وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں محور بنا رہے ہیں کہ سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری آسان ہو تو ہمارا اللہ کا شکر ہے اب ڈیریکشن ٹھیک ہے لیکن ہماری اب پوری کوشش ہے ہماری گورنمنٹ کی کہ لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے سارے موقع گورنمنٹ فراہم کریں گورنمنٹ آسانی کریں لوگوں کے لیے پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے کنسٹرکشن کے لیے انویسمنٹ کے لیے جو باہر سے آتے ہیں انویسٹرز ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور اس میں ورلڈ بینک نے بڑی پوزیٹیو رپورٹ دی ہے یہ جو ہماری ابھی حالی میں ورلڈ بینک پریزیڈن نے ایناؤنس کیا کہ اٹھائیس پوائنٹ پاکستان اوپر گیا ہے جو کہ دنیا میں سکس تھے ہم جنہوں نے سب زیادہ کلائم کیا ہے آگے بڑھیں گے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں حضیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بیرون ملک بھیجا جا رہا ہے ڈیل کا تاثر درست نہیں ہے اعتصاب کا عمل جاری رہے گا مزید احوال اس رپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بیرون ملک بھیجا جا رہا ہے ڈیل کا تاثر درست نہیں ہے اعتصاب کا حمل جاری رہے گا وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارٹی ترجمانوں کا اشلاس ہوا اشلاس میں نواز شریف کا نام ای سی ال سے نکالنے کے معاملے پر حکومتی بیانیے پر مشاورت ہوئی وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بیرون ملک پھیجا جا رہا ہے اور سابق وزیر اعظم کا نام ای سی ال سے نکالنے کے لیے قانونی پہلو وزیر قانون بیرسٹر فاروخ نسیم دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نواز شریف کے بیرون ملک علاج کے حوالے سے باز موقف دے چکی ہے نواز شریف قانونی دخازے پورے کر کے باہر جائیں حکومت کوئی رکاوت نہیں ڈالے گی وزیر اعظم نے ترجمانوں کو نواز شریف کے علاج سے مطالق حکومتی موقف کا سیاسی تاثر زائل کرنے کی ہداہت کرتے ہوئے کہا کہ ڈیل کا تاثر درست نہیں ہے اعتصاف کا عمل جاری رہے گا ازادی مارچ کے پلان بی کے تحت جمعیت انماع اسلام فے اور پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے کارکنوں نے کوئٹہ چمن شہرہ کو بلوک کرتے ہوئے اعتجاز شروع کر دیا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں ازادی مارچ پلان بی کے تحت جمعیت انماع اسلام فے اور پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے کارکنوں نے کوئٹہ چمن شہرہ کو بلوک کرتے ہوئے اعتجاز شروع کر دیا دونوں چماتوں کے کارکنوں نے سید حمید کروس کے مقام پر دھرنا دے دیا اور رکاوٹے کھڑی کر کے شہرہ ہر قسم کی عام دور اپکنیے بند کر دی کوئٹہ چمن شہرہ کی بندش کے باعث پاک اگوان ٹرانزٹ ریٹ اور نیٹو سپلائی بھی موتل ہے جبکہ سیکرو مسافر گاڑیاں پھنس گئی ہیں اور مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے لیوی سپورس کی بھاری نفری علاقے میں پہنچ گئی ہے جبکہ اشارہ کھولنے کے لیے مظاہرین سے مذاکرہ جواری ہیں میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی پاکستان نیوی اور انٹین نارکوٹیکس فورس نے خوفی اطلاع پر کھلے سمندر میں مشترکہ آپریشن کے دوران لانچ کو قبضے میں لیا جس کی تلاشی کے دوران دو سا تالس کلو ہیروینگ جبکہ دو کلو چرس برامت کی گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے مشترکہ آپریشن کے دوران کھولے سمندر میں کاروائی کرتے ہوئے دو ارب چوالیس کروڑ روپے مالیت کی منشیات بیرون ملک سمگل کرنے کی کوشش نکام بنا دی تاہاں ملزمان پرار ہو گئے میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے ہیڈکوارٹر میں پریس کانفرنس کے دوران ڈی جی میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ریئر ایڈمنلز زکارو رحمان نے بتایا کہ ایم ایس اے نے پاکستان نیوی اور انٹی نارکوٹک سپورس نے خوفی اطلاع پر کھولے سمندر میں مشترکہ آپریشن کے دوران لانچ کو قبضے میں لیا جس کی تلاشی کے دوران دو سو اکتالس کلو ہیروینگ جبکہ دو کلو چرس برامت کی گئی ڈی جی میری ٹائم کے مطابق قبضے میں لی جانے والی منشیات کی مالیت پینل افوامی مارکیٹ میں لگ بگ دو ارب چالیس کروڑ روپے ہے جبکہ کاروائی کے دوران کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آسکی تاہم قبضے میں لی گئی کشتی اور منشیات کے حوالے سے تفتیش جاری ہے ڈی جی میری ٹائم سیکیورٹی کا بزید کہنا تھا کہ پاکستان کی سمندری حدود میں ماری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی واحد قانون نافذ کرنے والی ایجنسی ہے جو کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کی روک تھام کے لیے اپنی بحری جہازوں، تیز رفتار کشنیوں اور ائرکرافٹ کے ذریعے مستقل طور پر اپنی موجودگی کو برقرار رکھتی ہے پاکستان نیوی، پاکستان ماری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اور انٹی نارکوٹیکس فورس سپیشل انٹیلیجنس سیل نے خفیہ اطلاع پر بروز ہفتہ نون ومبر دوزار انیس کھلے سمندر میں منشیات اقلاق مخترقہ اپریشن کرتے ہوئے ایک تیز رفتار بورٹ کو اپنی تحویل میں لے دیا درانے تلاشی بورٹ سے دو سو اتالیس کلو گرام ہیروین اور کچھ چرف برامک کی گئی گیا بین القوامی منڈی میں اس منشیات کی قیمت تقریباً دوزار چار سو دس میلین پاکستانی روپے ہے ضبط کی گئی منشیات کو مزید قانونی کاروائی کے لیے انٹی نارکوٹیکس فورس کے حوالے کیا جا رہا ہے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں اعتصاب عدالت نے آمدن سے زائدہ ساسا کیس میں پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں 28 نومبر تک توسیح کر دی حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ وہ وقت دور نہیں عوام بہت جلد اس حکومت سے نجات حاصل کرے گی مزید احوال اس رپورٹ میں اعتصاب عدالت نے آمدن سے زائدہ ساسا کیس میں پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں 28 نومبر تک توسیح کر دی تفضیلات کے مطابق لاہور کے اعتصاب عدالت میں آمدن سے زائدہ ساسا کیس کی سماعت ہوئی جد جب واد الحسن نے کیس کی سماعت کی پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے اس افساد کیا کہ کیس کا ریفرنس کب فائل کیا جائے گا جس پر وکیل نیب نے بتایا کہ ریفرنس تیاری کے آخری مراحل میں ہے تو عدالت نے ہدایت کی کہ ریفرنس سے متعلق رپورٹ جل جمع کرائی جائے اور حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں 28 نومبر تک توسیح کر دی جائے مسلم لیگ نون کے ارہنوہ اور اپوزیشن پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے کہا کہ حکومت نواز شریف کی صحت پر بھی سیاست کر رہی ہے نواز شریف کی صحت پر سیاست قابل افسوس ہے نواز شریف بیمار اہلیہ کو چھوڑ کر واپس آئے حمزہ شہباز شریف نے عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کے دور میں اتنی مہنگائی نہیں تھی غریب آدمی صبح شام حکومت کو بددعائیں دیتا ہے وہ وقت دور نہیں عوام بہت جلد اس حکومت سے نجات حاصل کرے گی مزید خبروں کو بھی بولیچن کا حصہ بنایں گے مگر اس فریک کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھی ہے وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے بجرہ ہاں سارا آر کاؤک پارو کی نیجز الفکار سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان